بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی اپیسوڈ میں خوش آمدین میں ہیں و آپ کا اپنا مزمان محمد شاہد ابباد آج جس جگہ پر میں شوٹ کرنے جا رہا ہوں بسیکلی یہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے جس بھائی نے مجھے بلایا انہوں نے بولا کہ ہم نے اپنے گھر سے کچھ ڈسٹرنس پہ مطلب کہ واکنگ ڈسٹرنس پہ ہم نے ایک گیسٹ ہاؤس بنایا ہوئے ہمارے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے چاہے وہ ہمارے فیملی کا ہوئے چاہے وہ آؤٹو فیملی ہو ہم ان کو اس گیسٹ ہاؤس میں رہائش پہ زیر کرتے ہیں کہ وہ جتنے دن بھی رہنا چاہے ادھر رہ سکتے ہیں بڑے آرام سے تو ان کا کہنا ہے کہ جب سے ہم نے گیسٹ ہاؤس بنایا تب سے جو بھی گیسٹ ہاؤس آتا تھا اس کی یہی شفائط ہوتی تھی کہ ہمارا سمانہ گائب ہو جاتا ہے رات کو ایسے رکھتا ہے کہ ہمارے چار پائیوں کے ارد کی ارد جہاں پر اوز ہوتے ہیں روم کے اندر اور باہر چار پائیوں کے ارد کی ارد کوئی گھومتا ہے ہمیں پیروں کی آواز آتی ہے چلنے کی تو اتنا تو معاملہ ٹھیک تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فیملی میں سے ہمارے چار نہیں میں سے مطلب بھی ان کے گھر بھائی بغیرہ یا ان کے ابو بغیرہ ادھر جاتے تھے رات کو ٹھہر دیتے لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسے معاملہ بیش نہیں آتا تھا وہ بڑے احراب مطلب کی ہم آتے ہیں کوئی ایسے معاملہ نہیں ہوتا لیکن جب کوئی گز آتا ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ یہ بہت ایسا ایسا بھڑ گی مظلکہ گیسٹ جتنے بھی آتے تھے انہوں نے مزید کمپرین کرنا شروع کر دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہم سے کنٹرول نہیں ہو رہا اور وہ ایک دو دن کے اندر ہی ادھر سے چل جاتے تھے لیکن یہ جو لاسٹ انہوں نے بولا ہے کہ تین چار دن پہلے کی بات ہے کہ ایک گیسٹ آئے تھے وہ پہلے رات ہی وہ گیسٹ آئے ہیں انہوں نے آئے ہیں وہ رکے ہیں انہوں نے اپنا سمان کے رزید کیا ہے اور جن رات کو انہوں نے سنے کی تیاری کیا ہے تو ان کے ساتھ ایسے معاملات پڑے ہیں وہ اپنا سمان سب کچھ ادھری چھوڑ چھاڑ کے ان کو بتائے بغیر ان کو بتائے بغیر وہ اس گیسٹ آہو سے واپس چلے گئے اور راستے میں ان کو جا کر انہوں نے کال کیے کہ بھائی ہم اپنے گھر واپس آرے آپ گیسٹ آہو سے ہی نہیں ہیں ادھر کوئی چیزیں ہیں ادھر کوئی ایسی طاقت ہے جو تنگ کرتی ہے کوئی ایسی چیز ادھر ہے پتہ نہیں سمجھ نہیں آئے کہ ان کو کیا ہے ادھر مطلب کہ ان کو تنگ کرتی لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی ایسا ان کوڑ رایا کہ وہ ادھر سے باغی اپنا سمان چھوڑ کے اور ان مالک کو کال کیا کہ بھائی آپ ہمارا سمان ہمیں ہمارے گھر پہنچا دیجئے گا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں تو اس کے بعد اس بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ آئیں اور چیک کریں کہ ادھر کے کیا معاملات ہیں تو انہوں نے بولا کہ بھائی جب سے وہ اسی گیسٹ ہاؤس سے وہ لوگ گئے ہیں تین دن ہو گئے ہیں آج تقریبا تین انہوں نے بولا کہ تین دن پھلے ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس گیسٹ ہاؤس کو کھولا رہی ہیں دوبارہ ان کا سمان بلکل ویسی پڑھا ہے جیسے وہ چھوڑ گئے ہیں ہر چیز بلکل ویسی ہے تاکہ آپ آئے اور اپنی انویسٹیکیشن خود کریں تو میں انشاءاللہ اگر انویسٹیکیشن کرنے جا رہا ہوں آپ نے مجھے بتانے کہ یہ آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا تب تک کے لیے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پیچھے سارا جو ادھر واقعہ ہو رہا ہے وہ تو سننے لیا کہ یہ بیسی کے لیے ایک چھوٹا سننے لیے گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے کہ جیسے بھی باہر کا کوئی ان کے پاس مہمان آتا ہے ان کا جو رہنے کا انتظام ہوتا ہے وہ اسی جگہ پر ہی کیا جاتا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو یہی شکایت کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ادھر کوئی نہ کوئی ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے جیسے رات کن کر سمان قائب ہو جاتا ہے اور سوئے ویک کو چار پہ کو کھینج دیتا ہے یہ وہ اور ابھی بھی یہ دیکھتے کہ چار پہیاں ان کی ایسے ہی ہیں اور تین سے چار دن تین دن پہلے کچھ مہمان آئے تھے اور وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے بلکل سمان ویسے ہی ادھر چھوڑ دیا کہ آکے انویسٹیگیشن کریں یہ میں مین انٹرس سے اندر آ چکا ہوں تو میں ادھر سے اب سٹارٹ کروں اور چیک کرتے ہیں کہ واقعی ہی کوئی ایسے معاملات ہے بھی یا نہیں وہ کہتے کہ ہم تو ہم تو خود تو ادھر آتے ہیں ہم خود ادھر ڈیلی آتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا سین نہیں ہو لیکن جب کوئی باہر سے مہمان آتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے انہوں نے بولا کہ جیسے کھانے پینے کی چیزیں بھی آپ کو اندر ٹیبل پر پڑی ویسے ہی ملے گی ہم نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے کسی چیز کو استطور کی موسیقی 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 بار بار مجھے یہ پانی کی آواز آ رہی ہے میں اس نل کو بند کر دیتا ہوں مجھے بیلگو لے سیدگے جیسے کوئی بلکل مجھے اس جنگہ پہ حیث لگا کہ جیسے کوئی دروازہ خور کے اندر انٹر ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ یہ دیکھیں یہ آواز آنی ہے اللہ اکبر اللہ یہ دیکھیں یہ آواز آنی ہے مجھے 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 دیکھیں کہ اگر آپ ادھر کوئی مہمانوں میں سے آگے کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے یا کیا مسئلہ ہے کہ آپ صرف مہمانوں کو ہی تنگ کرتے ہیں ایک فیملی والوں میں سے کسی کو تنگ نہیں کرتے تو میں بھی ادھر مہمان آئے ہوں اب اپنا بغیر نقصان پچائے سامنے آئے میں یہاں سے چلا جاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے چلا جاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے چلا جاؤں گا اللہ اکبر یہاں سے چلا جاؤں گا ابھی میں نے بات ہی کیا کہ میں بھی ادھر مہمانی آیا ہوں تو اسی ٹائم یہ بوتل نیچے گری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کون ہے بلکل مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے میرے کندے بے آتھ لگایا ہے پیچے سے اور اپنی طرح مجھے مائل کرنے کی کوشش کی دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے آئے اللہ اکبر اللہ ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوئے 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 اللہ اکبر اللہ ہوئے 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 اللہ اکبر بلکل ایسے لگا کہ جیسے کسی نے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے ایسے پیچھے کیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بولا کہ میں نے جو مجھے اس گھر کے مالک نے بولا کہ جو بھی مہمان ادھر آتا ہے یہ سارے معاملہ صرف ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ آج تک نہیں ہوئے تو میں بھی ادھر ایک مہمان ہی آئے ہوں تو آپ کو بغیر نقصان پنچائے میں نے سامنے ہے یا جیسے ان کو نقصان پنچاتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں جہاں سے بغانے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ بھی ویسے کھڑ لیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے میں اس چیز کے لئے بالکل رہ دی ہوں دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں دیکھیں آپ جو بھی ہیں بغیر نقصان پنچائے سامنے ہیں اللہ حبت 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 الل اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی بالکل ایسے لگا ہے کہ جیسے کوئی ایک بھاری سی آواز آتی ہے نا اللہ اکبر 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 میں نے سمجھے کہ یہ خود ہی ہل رہی ہے لیکن وہ اے دم سے میری طرف آنے کے نکوشش کی جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر رہی ہے لیکن وہ ایک دم سے میری طرف آنے کی نکوشش کی جائے رہی ہے رہی ہے سکتش اون کیمرہ یہ تیسری بار یہ تیسری بار اپنی جگہ سے اس کی مومنٹ ہوئی ہے میں تھوڑی دیرے در ایک ماسٹر فریم بنا کے بیٹھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کونسی چیز کس طرح یہ ہو رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ اپنا سارا سمان ویسے ہی ادھر چھوڑ کے بھاگے اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر کیا آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں کیا آپ اس کو دوبارہ ہلا سکتے ہیں اللہ اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر کیا آپ اس کو دوبارہ ہلا سکتے ہیں اللہ اللہ فکر اللہ فکر کیا آپ اس کو دوبارہ ہلا سکتے ہیں اللہ اللہ فکر اللہ فکر اللہ فکر کیا آپ اس کو دوبارہ ہلا سکتے ہیں 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 میں پہلے بھی اس روم میں جانے لگا تھا اللہ! 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 اللہ!